السلام علیکم علیکم السلام چیز صرف ہمارے ساتھ امی حانی کے فادر موجود ہیں اور حیدر آباد سندھ کا تعلق ہے سر آپ کیا کرتے ہیں میں ایک پروٹ کا ٹھیلہ لگاتا ہوں اپنی روزی بچوں کی کرتا ہوں سر امی حانی کتنے سال کی تھی امی حانی جی اس کی 20 جنوری 2010 کی پیدائش ہے پڑتی تھی کون سی کلاس میں پڑتی تھی سکس کلاس کا اقزام ہے میں نے اس کی اورینل مارشٹ دکھائیے جو ابھی اس نے سکس کلاس کا اقزام دیا ہے اور ابھی کلاس پاس کی ہے جو ابھی سیونت میں اس کا تعلیم جاری کرنی تھی سر قرآن مجید وغیرے سب پڑھا ہوا تو نے انسلام باقاعدہ ماہ رمضان کے اندر دستی نے تقاہ میں بیٹھی میری لئے اللہ اکبر میں آپ سے کیا کہوں کہ وہ میری بچی سمجھ لیں کہ میری انچارج تھی میں اس کو یہاں سے جو مزدوری کر کر ایزی پیسہ بھیجا کرتا تھا اپنی بچی کو تو وہ اپنی ممہ کو خرچہ دیا کرتی تھی کہ بابا نے اتنے بولے یہ دینے اچھا آپ کراچی میں کام کرتے تھے وہ لوگ ہیدراباد میں جی بچے میری فیملی میری ہیدراباد میں دیتی تھی میں یہاں پر ٹھیلہ لگا جی زن واقع ہے وہ زن آپ کہا تھے میں اس وقت یہاں پر تھا کراچی آپ کو کس نے انفارم کیا میری وائف نے اچھا تو انہوں نے بتایا واقع کہ کہاں گئی تھی کیا ہوا کس طرح سے غائب ہوئی بچی گئی تھی صلاحی سینٹر کے لیے یہ کتے بجے کا ٹائل تھا شیلہ رضا آپ کے پاس آئی ہیدراباد میں اس کا تھوڑا بتائیں کہ شیلہ رضا نے پریس کانفرس کی اس کے بعد کیا پورا سینلی ہوا نہیں نہیں بالکل شیلہ رضا باجی نے مجھے مطمئن کیا بلکل اور میں مطمئن ہوں ان سے یہ تو ایک چیزیں دیکھیں جیسے آپ لوگ ہیں میری آواز پہنچانے والے اسی طریقے سے اس وقت کا میرے پاس آپ کا موبائل نمبر اس وقت کا آپ کا آفیس کا جو نمبر ہے وہ میرے پاس اس وقت موجود ہے مجھے لیں لیں آپ لوگ لیں یہ اس وقت کا آپ کے پاس موجود دیکھیں ہے یہ اگر یہ نمبر بھی نہیں ہے تو یہ لیں میرے اپنے ڈاکومنس کے ساتھ میں اس وقت کی یہ میرے پاس یہ دیکھیں آج تک تیس سال کی کوئی ریکارڈ رکھے گا ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے ابھی فوٹو کپی کرائی ہو تیس سال پرانی یہ دیکھیں آپ یہ وہی سیدہ باد اور حالہ یہ دیکھیں جب اس وقت میری والدہ ایک بے وقت ٹھیک آپ کیا کہیں گے مطالبہ بتا دیں مطالبہ یہ ہے کہ میرے سب کے ساتھ انصاف کیا جائے دعا زارہ ہو بطول ہو کوئی بھی ہو نمرا ہو کوئی بھی ہو امیحانی ہو سب کے ساتھ ماباک کو بالکل حق دیا جائے اور ان ظالم کو نست و نابود کیا جائے ان کے لیے ایسا بالکل سخت قانون بنایا جائے کہ وہ زندگی میں یاد رکھیں اور آنے والے کو عبرت ہو کہ وہ کسی کی بچی کی طرف نظر بھی اٹھا کرنا دے سب اللہ پاک آپ کو انصاف دل اور آپ کی بیٹی کو بہت جلت آپ تک ملے سب بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں نے آپ کو دکھایا جی امیحانی کے فادر جو کہ بلکل دعا زہرہ کی طرح اس معاشرے سے انصاف کا حصول حاصل کرنا چاہ رہے ہیں انہیں شاید یہ بات نہیں پتا کہ مہدی صاحب کو جو ہے وہ انصاف ملتے ملتے اتنا ٹائم لگ گیا کہ وہ ہسپٹل پہنچ گیا اور ان کے سر میں سفیدی نمودار ہو چکی ہے اور ابھی تک انصاف ملنے کا دور دور تک پتا نہیں ہے بیچی ان کی پہنچ چکی ہے الحمدللہ کراچی آگئی شیلٹر ہوں میں موجود ہے مگر ابھی تک گھر نہیں آئی بچی ملنے سے انکاری ہے اس سارے ٹائم میں اتنا وقت گزرا کہ بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑی مہدی قاظمی صاحب کو تو ابھی شاید انہیں ان سب چیزوں کا علم نہیں ہے یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں امہانی کے جو فادر ہیں انہوں نے ایک بات بتائی وہ یہ کہ پولیس کی کارکردگی وہی ساری چیزیں جو سیم دعا والی چیزیں ان کی بیٹی بھی ساڑھے تیرہ سال کی تھی اور وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ سلائی سینٹر جاری تھی رستے سے اغوا ہو گئی اس کے بعد اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا اس کی ملاقات جو ہے وہ اسی طرح ہوئی جیسے مہدی صاحب کی دعا کے ساتھ ہوئی تھی نکاح کیا وہ بچی نے اور شادی کر لی ہے عدالت میں آکر اس نے بیان دیا اور ان کو جو ہے وہ میاں کے ساتھ بے روانہ کر دیا گیا انتہائی ظلم کی اس لیے جگہ ہے یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر کب تک رہ گئی ہے سب کچھ آخر کب تک یہ ساری چیزیں اگر آپ وکلہ برادری سے پوچھیں کسی بڑے سے زمدار شخص سے پوچھیں تو وہ خود حیط ہے کہ ہمیں نہیں پتا یہاں پر انصاف کا حصول بہت مشکل ہے پاکستان کا نمبر جو ہے میرے خیال میں ون ففٹی سیون یا ون ففٹی ایٹ ہے دنیا میں جو انصاف جہاں پر ملتا ہے تو وہاں پر یہی حال ہوگا انصاف کا ابھی دیکھیں میں اس چینل کے توسط سے ایک اپیل کرنا چاہتی ہوں اور وہ ہے اقرار الحسن صاحب کی کیونکہ دوہ زہرہ کیس میں بھی میں نے اقرار الحسن صاحب سے اپیل کی تھی اور گو کہ وہ بہت آخر میں آئے ان کی کارکردگی لوگوں نے بڑی سوالات بھی اٹھائے لوگوں کو اس چیز کا بھی بہامتہ کہ انہوں نے کیا کیا وہ صرف اس وقت آئے جب سارا کیس سولف تھا مگر میرا اپنا خیال ہے کہ اقرار الحسن صاحب کے آنے سے اس کیس میں بہت فرق پڑا دوہ زہرہ کے کیس میں اقرار بھائی کی جو آواز تھی اس نے جو ہے وہ بہت اوپر تک ریچ کی ابھی بھی میں اپنے چینل سے اقرار الحسن صاحب سے ہی مخاطب ہوں میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ مسیحہ ہیں اس ملک کے تو آپ کو دوہ زہرہ کے ساتھ ساتھ امہانی کے لئے بھی آواز اٹھانی چاہئے آپ کو اس چیز کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ امہانی کا کیس جب انت کی طرف چلا جائے گا تب میں آؤں گا آپ کو اس کیس کو ابھی دیکھنا ہوگا تاکہ جو چیزیں مہدی صاحب نے فیس کی وہ اپنا ہو کیونکہ اب ایکسپیرینس ہو گیا ایک چیز کا ایکسپیرینس جب ہو جاتا ہے تو دوسری چیز جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ٹارگٹ کیا ہے مہدی صاحب کے کیس میں ساڑھے تین مہینے نکل گئے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ معاملات جانا کہا ہے کس سے بات کرنی کدھر جانا ہے کون ہوگا جو آئے گا اس کے ساتھ ہوگا کل ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی امہانی کے فادر کی طرف سے جس کے اندر فیاس رامے صاحب نے جو ہے وہ خود اس کیس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بتائیں اور کہا کہ جبران صاحب کی خاص احکمات ہیں شیلہ رزا صاحبہ کبھی کل پریس کانفرنس آیا تو انہوں نے کہا کہ اس کیس کو دیکھنا ہے امہانی کے فادر کو بھی دیکھنا ہے انہوں نے یہاں پر بلاول بھٹو سے مدد مانگی ہے امہانی کے فادر نے بلاول بھٹو زرداری سے مدد مانگی ان سے کہا کہ میں آپ کے دادا کا پرانا کارکن تھا انہوں نے اپنی کچھ تصاویر کچھ چیزیں ابھی تک جو سنبھالے میں وہ اخبار جس میں نیوز چلی تھی وہ نمبر جو حاکم علی زرداری اور زرداری صاحب کے پاس ہوتے تھے جب سے وہ صدر بنے تھے تب جب زرداری کے حساب کے پاس جو نمبر تھے وہ تک ان کے پاس ہیں مسیبت یہ ہے کہ سندھ میں وہ بھٹو آج بھی زندہ ہے اور جب تک بھٹو زندہ رہے گا بھٹو کے کارکنان کی بیٹیاں بھی اٹھتی رہیں گی بھٹو کے جو ماننے والے پیروکار تھے ان کی بچیاں اسی طرح ختم ہوتی رہیں گی مشکل یہ ہے کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے تو اسی نعرے کو زندہ رکھتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اسی کی طرف بڑے جاتے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا رہا ہے تعلیم کا فقدان ہے انصاف کا فقدان ہے یہاں پہ شخصیت والوں کو اگر کوئی شخصی حیثیت کا کوئی بچہ نکلتا ہے تو اس کے پیچھے پولیس کے لاکھوں گاڑیاں چلتی ہیں یہاں وی آئی پی کلچر ہے اس ملک میں آپ کس سے انصاف مانگ رہے ہیں یہاں پہ انصاف مانگنے کے لیے پیسے والا پروٹوکول کے لیے وی آئی پی گاڑیوں کا ہونا ضروری ہے وہ شاید ابھی یہ امیہانی کے فادر کو پتہ نہیں ہے ابھی تو انہوں نے شروعات ہے ان کی اور میں اللہ تعالی سے دعا گوں ہوں اور میں آپ لوگوں سے بھی دعا کرتی ہوں کہ پلیس ان کو بھی سپورٹ کریں ان کو بھی دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ایک کر کے ہر باپ جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچ جائے اور اس کی بیٹی اس تک نہ پہنچے کیس بہت سمپل ہے کوئی بڑا کیس نہیں ہے یہاں پہ شہلہ رضا صاحبہ نے جو کل پریس کانفرنس کی اس میں وہ خود تحران ہے کہ ایک جج نے ایک بچی کو بغیر کسی اسکویب کاغذہ ڈاکومنٹ سے وہ چیک نہیں ہوئے ان کے پاس تمام ڈاکومنٹ سے بچی سکس کلاس کی سٹوڈنٹ ہے وہ سب کچھ ہے مگر وہی شہلہ رضا صاحبہ کی بات کہ جج نے کیوں نہیں دیکھے سوال تو یہی ہے کہ جج صاحبان کیوں نہیں دیکھتے یہ ساری چیزیں میری تمام لوگوں سے گزارش ہے جتنے بھی احکام بالا کے لوگ ہیں میری قرال الحسن صاحب سے مودبانہ ریکویسٹ ہے کہ پلیس بہت ٹائم زائے کرنے کے بعد بہت وقت زائے کرنے کے بعد آپ اس کیس میں آئے تھے اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اگر واقعی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جو آپ کا تصور ہے اس کو صحصہ ثابت کرنا چاہتے ہیں بہت سارے سوال جو آپ کے اوپر اٹھے ان کو جواب دینا چاہتے ہیں تو پلیس امہ حانی کے فادر کا ہاتھا میں ان کے مدد کریں آپ اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں وہ کریں ان کی بچی کسی گینگ کے ہاتھ میں ہیں اغوا ہوئی ہے ان کی بچی ان کی بچی کو مدد کی ضرورت ہے قرآن مجید اس بچی نے پڑھ رکھا ہے نماز کی پابند ہے اسلامی تمام چیزوں کو فالو کرتی ہے اس بچی کا کسی بھی طورت کسی بھی صورت غلط لوگوں کے ہاتھ میں رہنا گناہ ہے اس بچی کی ریکاوری کے لیے میں خود آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں اپنے تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ہمارے احکام بالا تک پہنچے اقرار حسن تک پہنچے اور ان لوگوں تک پہنچے جو ذمہ دار ہیں پس یہ میری چھوٹی سی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی خدا کے لئے دعا کیجئے تاکہ دعا زہرہ بھی اپنے ماں باپ تک پہنچے اور امیہانی بیٹی وہ بھی اپنے ماں باپ تک پہنچے دونوں بچی ہمارے لئے ایک جیسین دونوں اس پاک وطن کی بیٹی ہیں اللہ پاک سب کی بچوں کی حفاظت کریں جانو مال کی زدو عبرو کی کیونکہ پاکستان میں حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے اپنا خیال رکھے گا دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ